سنبول آقا حکم میرے آقا بالی صاحب کو لانے کا حکم دیا تھا لے آئے ہیں انہیں آقا منتظر ہیں آپ سے بلاقات کرنے کے لیے بھیج دو جو حکم آو ملے آقا کہو شہزاد مصطفیٰ اور ابراہیم پاشا تشریف لائے ہیں آنے دو آقا بابا خدا رہا اٹھیں آقی کھولے بابا بابا آقا بابا خدا رہا میں یہی ہوں آقا آپ کے پاس ہوں میں خدا کا شکر ہے میرے آقا آپ ٹھیک تو ہیں ٹھیک ہوں پارگلی صورتحال یہ ہے کہ بہت سے مسائل فوری حل طلب ہیں آپ کی عظیم تجربے اور زہانت سے سب مسئلے حل ہو جائیں گے میرے آقا کچھ چیزیں میرے اختیار سے باہر ہیں پارگلی میرے رب نے ایک بار پھر یاد دلایا ہے مجھے آو میرے آقا کہو بالی صاحب تشریف لائے ہیں آنے دو مال کچھو بتا جو کچھ بھی تم نے کیا اس کا سبب کیا تھا کوئی معقول وضاحت ضرور ہوگی خدا نے چاہا دو مجھ پر الزام لگنے والی تم تھی کیسے الزام شہزادی میری کیا مجال ماہ دورہ سلطان کیا مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے ہم فرار ہو جائیں گے یہ تم ہی نے بتایا میں نے بری نیت سے نہیں کیا تھا تم دھوکہ کسے دے رہی ہو یہ کہہ کے جانتی ہوں تم منظور نظر ہو تم ہی شہزادی کے ساتھ رہوگی اگر یہ شادی نہ ہو سکی بولو اسی لیے بتایا تھا نا میں نے شہزادی کے عزت ان کے وقار کا خیال رکھا کاش کے آپ بھی کچھ سوچ لے دی آئی پی کے خاتون ایسا نہ کریں جانے دیں مجھ پر رحم نہیں آیا بالی صاحب پر رحم نہیں آیا انہیں بے گناہ موت تک پہنچا دیا افسو خاتون کا کوئی قصر نہیں ہے آپ کی مقبوری کرنے والی اصل میں ہورم سلطان ہے آپ کو آپ کی باعتماد مالکہ نے برباد کر دیا ہے کیا کہری ہو یہ میرے آقا میں نے اپنی پوری زندگی اس خاندان اور عظیم سلطنت کی خدمت میں گزاری ہے میں آپ کا اور شہزادے کا غلام ہوں میں نے قطن غداری نہیں کی اور نہ ہی کبھی کر سکتا ہوں یہ الزام میری زندگی کو ختم کر دے گا مار دے گا مجھے تمہارا کوئی قصور نہیں ہے یہ کہنا چاہتے ہو تو نہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں قصور وار ہوں اپنے عوضے پر رہ کر کبھی جھوٹ سے کام نہ لیا اور نہیں کبھی ایسا سوچا میں نے میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے آئی بے کے خاتون سے محبت کی کیا یہ اطراف جرم ہے شہزادے میرے آقا جیسا آپ سمجھتے ہیں ویسا کچھ نہیں ہوا میری خطا صرف اتنی ہے کہ میں نے اپنی حد عبور کر کے آئی بے کے خاتون کو ان کی محبت کا جواب دیا لیکن وہ سب ان کی نزبت سے پہلے تھا اور جس دن آپ کی شادی کا فیصلہ ہوا اسی دن سب کچھ شروعونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا میں نے دل میں ہی دفن کر لیا اپنے جذبات کو آئی بے کے خاتون نے بھی ایسا ہی کیا کیا بس یہی بات ہے بالی صاحب میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے بیچ اور کچھ بھی نہیں ہے نہ ممکن ہے لیکن اگر مجھ پر آپ کو ذرا بھی شک ہے تو میرا سر قلم کرتے ہیں کوئی ہے لے جاؤ آقا مال کوچھ ہو کافی ہے آگے تم جاؤ اور اپنے بارے میں فیصلے کا انتظار کرو کیا سوچ رہے ہو تم مصطفیٰ آقا مجھ ان کی معصومیت پہ یقین نہیں ہے تم ابراہیم الزام سے انکار نہیں کیا لیکن یہ بات آشکار ہو چکی ہے کہ ان کے درمیان جذباتی لگا ہوئے آپ کی کیا راہ ہے اس بارے میں آقا آپ کیا فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا مصطفیٰ تم کرو گے میں کروں گا ایک جہاں کا بادشاہ ہوتے ہوئے اگر میں فیصلہ کروں گا تو سزا ایک ہی ہوگی موت کیونکہ غداری کا شک بہت زہریلہ ہے ختم کر دیتا ہے انسان کو یہ فیصلہ تم کرو میں چاہتا ہوں مصطفیٰ جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے قبول ہوگا چاہے معاف کر دو چاہے سر کاٹ دو مجھے ست جاننا ہے کیا یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرہ تھا میں نے ایسا کیا کر دیا گلشاہ نے سب کچھ بتا دیا ہے آپ ہمیشہ جھوٹ سے کام لیتی رہیں میری محبت کی وجہ سے نہیں صرف مصطفیٰ سے میری شادی نہ ہو سکے اس لئے آپ نے مجھے بالی صاحب کی طرف متوجہ کیا اور پھر یہ بات پھیلا دی آپ کے بارے میں جو کچھ سنا وہ سب سچ تھا اور وہ یہ کہ آپ ایک بے رحم عورت ہیں یہ ترکے کیا ملا آپ کو کیا آپ کے پاس ضمیر نہیں ہے آئے بے کے غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں میری کوئی ایسی نیت ہوتی تو انتظار کیوں کرتی تمہارے جانے کا آئے بے کے خاتون کیا لینے آئی ہو تم یہاں محرمہ بتمیسی نہ کرو اندر جاؤ لیکن امین کی وجہ سے بالی صاحب اندر جانے کے لئے کہہ رہی ہوں میں آئے بے کے تم چانتی ہو کہ صرف تم میری دوست ہو اس محل میں میں تم دونوں کی مدد کر رہی ہوں اس واقعہ کے بعد خوشیاں تمہارا نصیب ہوں گی کیسے یہ منگنی ختم ہو جائے گی بالی صاحب واپس اپنے ملک چلے جائیں گے اور تم بھی کرم لوٹ چاہو گی اس کے بعد جب چاہو تم اور بالی صاحب شادی کر لینا لیکن اگر اس کا سر کار دیا اعتماد کرو مجھ پر میری چھٹیز غلط نہیں کہتی فیلحال جاؤ اور انتظار کرو اچھے وقت کا باشا اب میں گھب راؤں مطمی مصطفیٰ سوچنے کی محلت مانگ کر تم نے اچھا کیا کیونکہ یہ کوئی حسان فیصلہ نہیں ہے بالی صاحب نے ماضی میں ہمیشہ ہمارے اس خاندان کی بہت نیک نیتی سے خدمت کی ہے یہ ایک تلخہ کی قطع ہے باشا مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہئے فیصلہ تو تمہیں اکیلے کرنا پڑے گا مگر خیال رہے کہ فیصلہ کرتے وقت اپنے جذبات سے نہیں اقل سے کام لینا ہوگا جذبات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونی دینا تم مشکل امتحان ہے یہ تمہارے لئے مصطفیٰ دوست اور دشمن میں فرق کرنے کے لئے یہ ایک بہترین موقع ہے موسیقی صاحب نسوا فندی مجھے یہ جان کر افسوس ہوا بات کاش اس رات آپ کو سمجھانے کے بجائے آپ کا رستہ رکھ لیتا مت رکھ جی وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا اسی رات کیا تمہیں بھی یقین نہیں مجھ پر مجھے پورا یقین ہے آپ پر مجھ سے جو کچھ حسابہ کروں گا میں کم از کم ابراہیم پاشا سے ضرور بات کروں مت رکھ جی کوئی ضرورت نہیں میں آقا کی آنکھوں میں اپنا انجام دیکھ چکا ہوں یہ موت پرداش نہیں ہو رہی مت رکھ جی میں نے ہمیشہ رب سے یہی دعا مانگی کہ مجھے میدان جنگ میں شہادت ملے مگر قسمت افسوس سد افسوس لا فانی سے واللہ کی ذات ایسا مگر آپ کی بے گناہی ضرور ثابت ہوگی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بہت تکلیف ہے آپ کو اگر آپ کہیں تو مرہم لگا دوں ہو رم تمہارے آواز خوش پور موجود کی میری شفاہ ہے مسکراتا چہرہ میری نگاہوں میں رہتے ہیں آپ بھی میری زندگی ہیں آئی بی کے مجھ سے ملنے آئی تھی رنجیدہ تھی بہت رو رہی تھی میرا خیال ہے وہ بے گناہ ہے اپنی نسبت کا اس کو علم نہیں تھا آپ جانتے ہوں گے والدہ نے ان کی نسبت کا اجانک فیصلہ کر دیا مگر اس سے پہلے ہی وہ مبتلا ہو چکی تھی عشق میں بالی صاحب نے بھی یہی بتایا تھا کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے بالی صاحب کو ماف کر دیں ان کی کوئی خطہ نہیں اس کا فیصلہ مصطفیٰ کرے گا وہ جو کہے گا مجھے قبول ہوگا اے قسیم جنگجوہ اپنے مقرب خاص کی قسمت کا فیصلہ آپ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں کیسے دے سکتے ہیں میرے آقا یہ کیا کہہ رہے ہو رم ایک دن آئے گا ہو سکتا ہے اس جہان کی شہنشائیت کی باگ دور اس کے ہاتھوں میں مصطفیٰ مصطفیٰ میں معافی چاہتا ہوں آپ کی آمد کا علم نہیں ہو سکا کیا حل میں نہ رکھا یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے بابا نے بالی صاحب کی قسمت کا فیصلہ مجھے صبح دیا ہے کل صبح تک کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا ہے اس نے تمہاری بہت تزلیل کی ہے اس کا سر قلم کروا دو تاکہ ہر کوئی اسے اچھی طرح پر چان سکے وہ دن دور نہیں مصطفیٰ جب تمہارا حکم اس پورے جہاں پہ چلے گا پاشا سے بات ہوئی کیا تمہاری جی ہاں ان کا بھی یہی خیال ہے تو ہرگز تردد سے کام نہ لو قطعی رحم نہ کرو کسی پر ہمارے دشمنوں کی سماعت تمہاری تلوار کی شور سے گونج اٹھے گی تمہیں ان کے دلم پر اپنے خوف کی دھاگ بیٹھانی ہے فرزن کبھی تمہارے مقابل آنے کی حمد نہ کر سکے کوئی اتنا کافی ہے اور نہیں کھاؤں گا بلکل نہیں آپ کچھ اور کھا لیں آپ کی صحت کے لئے ضروری ہے یہ لیچے میرے آقا کہو شہزاد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں آنے دو ضرور کوئی سلطنت کا معاملہ ہوگا میں آپ کو تنہا چھوڑ دیتی ہوں آقا ملکہ صبح بخیر صبح بخیر بسر کہو آقا میں نے بالی صاحب کی بارے میں فیصلہ کر لیا ہے اپنی غلطی کا بدلہ ہونے اپنے خون سے چکانا ہوگا ملکہ آقا اور میرے کمرے میں بہت سے لباس بھی ہوں گے میں شہزادے کے آس پاس رہوں یہی کافی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں تمہاری آنکھیں نوچ لی جائیں گی حرم سلطان کو تم پر بہت غصہ ہے بہت تم اپنا سوچو میں نے کم از کم ان کی جان لینے کی کوشش تو نہیں گی ایسے کیا ہوا ارے اتنا زیادہ کھائی دی تو ایسے ہی ہوگا نا کیا ہوا یہ سب کیا ہے خاتوم تمہیں کیا پیچھے چھوڑو میرا سمجھی کچھ نہ کچھ ہے جو تم چھپا رہی ہو اب پتہ چلا افسوں امید سے ہونا تو کیسی امید سے پاگلپن کی باتیں مت کرو چلو میرے ساتھ امیر میرا ہاتھ چھوڑو فضول میں شور نہ کرو اور چپ چاپ چلو میرے ساتھ چلو معافی چاہتی ہو والدہ مجھے خود پر قابو نہیں رہا دوبارہ ایسا نہ ہو اس واقعے کو بھلا دینا چاہیے پر نہ کوئی بھی کسی سے ملنے کا روادار نہیں ہوگا والدہ سلطان کہو دایا شہزادے نے بالی صاحب کے بارے میں فیصلہ سنا دیا ہے کل صبح ان کا سر قلم پر دیا جائے گا نسو آفندی آخر کیا ہوگا میرا انجام مشروب لے کر آئے ہوں آپ کے لئے مطلب یہ ہوا کہ خراب ہے صورتیں اہل خانہ کو خبر بجوا دی میرے کیا انہیں سو پا جائے گا جنازہ میرا اس حادثے کی خبر نہیں ہے انہیں صرف آپ کے بھائی کو آنے کا حکم دیا گیا ہے کل یا برسو تک آ جائیں گے اس نے مجھے بہت رکھا تھا جب آخری ملاقات ہوئی تھی مگر کاش اب اس کی بات مان لیتا ہے ان دنوں میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک اور دفعہ وہی کہانی پھر سے میری زندگی میں دور آئی جائے گی میری سمجھ سے بالا تر ہے باشر ملک و چو جسے نڈر جنگجو کے ساتھ یہ سب کیا یہ عشق ہے مطرق جی کتنے ہی سورماوں کی جان لینے بھلا یہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا باشر کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے کیا آپ رکوا نہیں سکتے فاسی کو جانتے ہیں نا شہزادے آپ کی بات نہیں ٹھالیں گے آپ دیر کمان سے نکل چکا مہینوں سے آپ کا دیدار نہیں ہوا ہاں کتنے مہینے گزر گئے بہت سے مالکوچو بھی نظر نہیں آئے کہاں غائب ہیں میرے چہیدے پاشا آخر کب تک آئیں گے وہ بھول جاؤ نا صاحب آپ کون ہیں آپ سے پہلے کبھی ملکات نہیں ہوں چلو اٹھو یہاں سے ہمیں اکیلا چھوڑ دو بیٹھو کس پرز آئے نا کہ میں کون ہے ساہا بڑے عرصے بعد آنا ہوا آپ کا میں نے سنا ہے کہ بالی صاحب نہیں آ رہے نام نہ لیں ان کا اب وہ نہیں آتے یہاں ساہا بڑے کبھی ملکات نہیں ہے 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 موسیقی موسیقی قطع رحم نہ کرو کسی پر ہماری دشمنوں کی سماعت تمہاری دلوار کے شو سے گون جھتے گی موسیقی تمہیں ان کے دلوں پر اپنے خوف کی دھاگ بیٹھانے میں فزن کبھی تمہارے مقابل آنے کی احمد نہ کر سکے کوئی موسیقی 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 شیزان بادشاہ علم ہونے کی حسیت سے اگر میں خیصلہ کروں گا تو سزا ایک ہی ہوگی موت موسیقی 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 سورت حال کیا ہے ابراہیم شہزادہ نے سزا کو رکھوا دیا ہے آقا وہ اس وقت کہاں ہے میں حاضر ہوں آقا کچھ ناغوار گزراؤ تو معافی چاہتا ہوں آپ نے پہلے فیصلے کو کیوں غلط خیال کیا تم نے شنشاہ یک جہاں کی حیثیت سے آپ نے موت کا حکم صادر کیا تھا میں آپ کا ہمسار ہو جاتا اگر وہی فیصلہ کر بیٹھتا کوئی فیصلہ صادر کرنے سے زیادہ دشوار اپنا فیصلہ واپس لینا ہے مصطفیٰ بعض اوقات یہ کمزوری ہوتی ہے بعض اوقات بڑھتری جانا چاہیں گے صدر مجھے تمہارے فیصلے سے خوشی ہوئی مصطفیٰ شرمندگی سے بچا دیا آو مالکوچو قریب آو کاش یہ واقعہ کبھی بھی رونما نہ ہوتا اس واقعے کے سبب کبھی یوں آمنا سامنا نہ ہوتا خیر شہزادے کو تمہاری بے گناہی بے یقین آگئے اور اس نے تمہیں معاف کر دیا دعا ہے کہ اللہ شہزادے کو لمبی عمرتہ کرے اور ہمیشہ خوش رکھے آمین مالکوچو یہ تم بھی جانتے ہو کہ میں اعترام محبت کرتا ہوں اگر تم پہلے میرے پاس آ کر مجھے اپنے جذبات سے آگاہ کر دیتے تو یہ سب نہ ہوا ہوتا میں تو خود اپنے آپ سے بھی اعتراف کرتے ہوئے ہچکے چاہتا رہا تو آپ کو کیسے آگاہ کرتا زخم پاری نہ کردنے سے کوئی فائدہ نہیں مالکوچو مستقبل کی طرف دیکھ میرا ماضی اور مستقبل یقصہ ہیں آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی خدمت پر معمول رہا اور ہمیشہ اس بات پر فقر رہا مجھے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اپنے وطن میں ہی رہ کر آپ کی خدمت کو جاری رکھنا چاہتا ہوں مناسب ہے مالکوچو وہاں تمہاری موجود کی حوصلہ مند رہے گی تمہارا سفر آسان اور تلوار کرتا ہو باشا محترم رکھ سر کو با رکھو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جسے شندندگی محسوس کریں آپ لیکن اگر اس واقعے کے سبب آپ کو دکھ پہنچا تو مجھے ماف کر دیجئے شاید یہی قسمت میں لکھا تھا اللہ تمہیں تمہاری خوشیاں عطا کرے آمین وہاں سب کو سلام اور پیار دینا میرا ٹھیک ہے اللہ تمہیں خوش رکھے آئے بگی بہت یاد آگی ملکہ آئے بگے منزل آسان ہو میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش و خورم رکھے شکریہ ہر چیز کے لئے دایا میری بھتیجی کو تم چھوڑا جیسا آپ کا حکم ملکہ بالی صاحب شہزادی آخر آپ واپس آہی گئے میں سمجھیں آپ کو کچھ ہو گیا بہت ڈر آ دیا تھا آپ نے مجھے میں آ گیا ہوں لیکن الویدہ کہنے کے لئے کیوں آپ جا رہے ہیں کیا یہاں میرا کام ختم ہو گیا اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں میں نے کیا غلطی کر دی پھر کیوں آپ ہمیشہ کے لئے جا رہے ہیں شہزادی دکھ ہی نہ ہو کیا پتا کبھی مجھے لوٹ کرانا پڑے میں آپ کی من تصر رہوں گی موسیقی 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 موسیقی